آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھتی نیوز چیف سیکٹری ازاد اکمت ریاست جمہور کشمیر اسمان چاچر نے یہاں راولہ کور سے دیس کلومیٹر دور ختنا مرک کے بیسیک ہیلتھ سنٹر میں ٹیلی ہیلتھ مرکز کا افتتاح کیا اسمو کا پر مشیر برائے انفارمیشن ٹکنالوجی زفر حسین چہدری سیکٹری اطلاع تو آئی ٹی میتک شہزاد دی جی آئی ٹی صدار خالد رفیق دی اچو پونچ ڈاکٹر جواب کیانی منجنگ ڈریکٹر گلپ ایمپائر صدار شازیب شبیر اور کامی افراد کی بڑی تعداد موجود تھی ڈی جی آئی ٹی صدار خالد رفیق نے چیف سیکٹری کو اس منصوبے سنترلے بریفنگ دی اور بتایا کہ اس منصوبے کے تحر آپ آئن لائن کسی بھی مرز کی تشخیص کے لیے مائر ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں چیف سیکٹری ازاد اطلاع نے اس موقع پر گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ ویک انفارمیشن ٹکنالوجی کے ذریعے شہریوں کی زندگیوں میں آسانیہ آ رہی ہیں دور دراز علاقوں سے شہریوں کے ڈاکٹروں تک رسائی انہیں سے صحت کے مسائل حال لنے میں مدد مر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ٹیلی ایل سنتر میں جامزید بیتری کی ضرورت ہوئی وہ پوری کریں گے کسی منصوبے میں جتنی اچھی پلاننگ ہوگی اس کے اثرات اتنے ہی اچھے سامنے آئیں گے سیکٹری اطلاع تو انفارمیشن ٹکنالوجی نے گھٹ کو کرتے کہا کہ محکمہ انفارمیشن ٹکنالوجی کے تعاون سے سنتر میں ہر طرح کی سولیات رام کی گئی ہیں انہیں کہا کہ کوئی بھی منصوبہ عوام کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا گیلپ ایمپائر کے وائس چیئرمنٹ صدار شاہ زیب شبیر نے مشیر حکمت اور چیف سیکٹری ازاد حکمت کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اس دودھ راج علاقے میں علاج مالجے کی جدید سولیات میا کی آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھتی نیوز